بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسی فوڈ ڈینٹیسٹ آج میں آپ کے ساتھ سپیشل ایگ فرائیڈ رائس کی ریسپی شیئر کروں گا آسان ریسپی ہے اور کم وقت میں تیار ہونے والی ہے اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو کیلسٹرول کی پرابلم ہے ان کے لیے یہ ہیلتھی فوڈ ہے کیونکہ اس میں بہت ساری ویجیٹیبلز استعمال ہوتی ہیں جو بہت ہی فائدے مند ہیں ایکز اور چکن پریسٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری پروٹین کی مقدار ہوتی ہے جو ہمارے جسم کے لیے بہت ہی مفید ہے اور کم سے کم جو اوئل ہے اس کے اندر استعمال ہوتا ہے تو ریسپی اچھی لگے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچ سکے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایکز کو فرائی کر لیں گے فور عدد میں نے ایکز لیئے ہیں جن کو میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا اور ان کے اندر ون فورٹ ٹی سپون میں نے نمک اٹ کی ہے اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے ایکز کو ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لی ہے ان کو ڈی شاوٹ کر کے ایک طرف راک دیں گے اور اس کے بعد فتیلے کے اندر فورٹ ٹی بل سپون اوئل ایڈ کریں گے اس کے بعد لسن ایڈ کریں گے چار سے پانچ جوے میں نے لسن کے لیے تھے جن کو میں نے باریک چاپ کر لی ہے دو سے تین منٹ تک بھنائی کریں گے دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں تو اس کے بعد چکن ایڈ کریں گے بونلیس چکن میں نے لیا ہے اور چکن کو پانچ سے چھ منٹ تک کچھی طرح سے بنائی کر لیں گے ہاف ٹی بل سپون نمک ایڈ کریں گے اور دوبارہ سے بنائی کرنا شروع کر دیں گے بنائی کرنے کے بعد پیپر ایڈ کریں گے پیپر میں نے دو قسم کے لیے ہیں ریڈ اور گرین کیرٹ ایڈ کریں گے گرین پیپر ایڈ کریں گے اور مکس کر کے پانچ سے چھ منٹ تک بنائی کر لیں گے کون فلاور ایڈ کیے مکس کر کے بھون لیں گے چکن اور جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک کچھی طرح سے بنائی کریں گے یہاں پر یہ یاد رہے کہ ان کو ہم نے ہاف کک کرنا ہے کمپلیٹ نہیں کک کرنا موسیقی باریک میں نے کٹ لیا تھا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے رائس اور ویجی ٹیبلز کو مکس کرنے کے بعد ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر ایڈ کریں گے اور ٹو ٹیبل سپون ڈارک سویا سوس ایڈ کریں گے اور دوبارہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے اور مزے کے لگ رہے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کریں اور پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اس کے بعد لائک اور کمنٹس کیا کریں رائس ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ فائنل لوگ ماشاءاللہ ریس پی پسند آئے تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پہنچ سکے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا موسیقی